یا کنابدو و یا کناستائن سب سے پہلے جنرل افتخار بابر آپ کو اور آئے ایس پی آر کو میں خاص طور پر خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے یہ شورٹ فلمز کی فیسٹیبل رکھا اور یہ جو سکولرشپز کا پروگرام کیا تو میرے خیال میں کہ یہ ایک نئی بگننگ ہے پاکستان میں میں یہ سوچتا تھا کہ ایک دن ہم اس طرف نکلیں گے اور مجھے بڑی خوشی ہوئی آج یہ دیکھ کے بھی یہ جو شورٹ فلمز ہیں کہ یہ ہم اب سے ہی راستے پہ جا رہے ہیں فوج چادری آپ کو انفرمیشن منسٹری جو اب پورا فلمز کے اوپر اور ٹی وی کے اوپر اب جو ایک نئی سوچ آپ لے کے آئے ہیں تو آپ سے بھی بڑی امیدیں ہیں زیادہ چشتی آپ کو کہ آپ نے سپانسر کیا یہ ایونٹ اور یہ سکولرشپس جو کہ یو سی ایل ہیں یو سی ایل میں جا رہی ہیں اس کے لیے بھی میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں خواتین حضرت میں دو چیزیں آج کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو فلم انڈسٹری کیونکہ میں تقریباً پاکستان کے ساتھ ہی بڑا ہوا ہوں تو میں نے اس کی ایولوشن دیکھی اپنی فلم انڈسٹری کی اور میرے خیال میں کہ ہم شروع میں غلط جانا شروع ہو گئے کیونکہ ہم اتنے متاثر تھے ہندوستان کی فلم انڈسٹری سے کہ بیسکلی ہم نے ان کو کاپی کرنے شروع کر دیا تو بجائے ایک پاکستانیت ایک ہمارا اپنا سوچ نکلتی ایک اریجنل سوچ نکلتی بیسکلی ہم ایک دوسرے دوسرے کلچر دوسری فلم اور فلم سے ایک پورا کلچر آتا ہے اس کو ہم نے انکریٹکلی یعنی بجائے اس کو صحیح مارے میں اس کا جائزہ لیتے اینالائز کرتے ہم نے اس کو اڈاپٹ کر لیا اور وہ وجہ بھی یہ تھی کہ ایک وقت پہ لوگ سکسٹیز کی میں بات کر رہا ہوں سیونٹیز کی کہ لوگ کابل جاتے تھے ہندوستانی فلم دیکھنے کے لیے اور وہ سارا ریڈیو پہ وہ گانے تو اس کی وجہ سے سوچ یہ تھی کہ وہ ایک بہتر انڈسٹری ہے اور ہم اگر اس کو کاپی کریں گے تو یہاں بھی ہمیں لوگ دیکھیں گے جبکہ ہمارا جو ٹی وی تھا اس کے اندر بہت مختلف کلچر آنا شروع ہو گیا اور ہمارا ٹی وی ہندوستان میں دیکھا جاتا تھا اور میں بات کر رہا ہوں سکسٹیز سیونٹیز تک تو جو میں نمبر ون پوائنٹ اپنی یہ جو ہمارے جو ینگ فلم اکز ہیں اور یہ جو جنہوں نے سکولرشپس بھی جیتی ہیں تو میں جو سب سے امپورٹن چیز ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر جو میرا تجربہ ہے صرف اریجنالٹی بکتی ہے کاپی کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی مہنگی سے مہنگی آپ ایک پینٹنگ لے لیں اس کی کاپی کر لیں اچھی سے اچھی کاپی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے ویلیو صرف دنیا اریجنالٹی کو ویلیو کرتی ہے نصرت فتح علی خان میں نے شوکت ہنپ کینسر ہسپل بنانا تھا تو میں اپنے ساتھ ان کو فنڈ ریزنگ کے لیے انگلنڈ بھی دوروں پہ لے جاتا تھا پاکستانی کمیونٹی سے پیسے کٹھے کرنے کے لیے اور امریکہ بھی لے جاتا تھا تو کیونکہ میری واقفیت تھی بڑے بڑے وہاں کی اس وقت کے پاپ سٹارز مک جیگر اور پیٹر گیبریل سٹنگ ان لوگوں کو میں جانتا تھا تو میں نے ان کو کئی دفعہ دعوت دی اپنی ڈینرز کے اوپر جتنے نصرت فتح علی خان پرفارم کرتے تھے تو میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ وہ سب ساری نصرت فتح علی خان کے فینز بن گئے لیکن میں نے اور بھی ہمارے لوکل پاپ سٹارز پاپ سنگرز تھے انہوں نے بھی مجھے کئی دفعہ کہا کہ میں ان کو انٹریڈیوز کروا ہوں لیکن ان کی بدقسمتی سے کیونکہ وہ مغربی بینڈز کی کوپی کرتے تھے کوئی ویلیو نہیں تھی ویلیو صرف نصرت فتح علی خان کی تھی اور بدقسمتی سے اگر ان کی وفات نہ ہوتی تو وہ ایک بہت بڑا نام مغرب میں بننے لگا تھا کیونکہ ان کو سارے ان کی جو ان کی جو سکلز ان کی جو آرٹ تھی ان کی وہ بڑے رسپیٹ کرتے تھے اس کو اور ان کو ان کی ڈمان بڑھتی جاری تھی دنیا میں تو بدقسمتی سے ان کی نائنٹی سیون میں وفات ہوئی اور یہ آج ایک بہت بڑا ہمارا دنیا میں نام تھا جو رہ گیا میرا تجربہ کرکٹ سے تو میں جب پہلی دفعہ انگلینڈ میں پاکستان ٹیم کے ساتھ گیا میچ کھیلنے تو مجھے یاد ہے میرے جو سینئرز تھے وہ مجھے کہتے تھے ٹور کے اوپر کہتے تھے کہ ہم انگریز سے نہیں جیت سکتے ہم صرف سیکھنے آئے ہیں ان سے اور وہ اتنا ان دنوں میں کلونیلزم کا امپیکٹ تھا ہمارے ملک میں کیونکہ نئینی ازادی ہوئی تھی تو وہ اتنا کامپلیکس تھا انگریز کا کہ ہم ٹور سے پہلے جانے سے پہلے ہار چکے تھے کیونکہ وہ سوچ یہ تھی کہ ہم یہ اتنے زبردست ہیں ان کی ٹکنیک ایسی ہے یہ ان کی کرکٹ اتنی اچھی کوالٹی ہم ان سے نہیں جیت سکتے تو جیتے ہوئے میچ ہم ہار جاتے تھے تو ہم نے جب جیتنا شروع کیا تو اس کے اندر ایک بہت بڑی چیز ایک چینج آیا پہلے چینج ذہن میں آیا ایک سیلس بلیفائی کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں پھر گراؤنڈ کے اوپر ہم جیتنا شروع ہوئے اور پھر شروع میں ہم ان کو کاپی کرتے تھے جو ان کی ٹکنیک سے ان کی کاپی کرتے تھے سب چیز وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے سے سپیریئر ہیں لیکن جب ہم جیتنا شروع ہوئے تو ہم نے اپنی نئی نئی ہم نے ٹکنیک سے جات کی جو دنیا نے بعد میں فالو کی جس طرح ریورس سونگ تھی کبھی دنیا میں پہلے سمجھے نہیں ہم نے وہ آٹڈ ڈیولپ کیا تھا ہم نے جو وانڈے کرکٹ کے اندر بلکل ایک نئی ٹکنیک لے کے آئے تھے ایک نئی اپروچ وہ کبھی پہلے نہیں تھی مورڈن ڈے کرکٹ میں کہ سپنرز ہم لے کے آئے اور لیک سپنرز سے اور پھر ہم اٹیک کر کے وکٹے لے کے وانڈے مائچ جیتے تھے جو ورل کپ جیتے تھے تو دنیا نے فورو کیا ہمیں میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے فلم انٹسٹری ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ ایک ان کے اندر ایک اریجنالٹی آئے اپنی نئی سوچ لے کے آئے ہیں میں جب شروع میں جب جب پرائم منسٹر بنا تو میں نے بڑا کیونکہ یہ جو اسی چیز کا پر میں نے بات کی کہ ہماری فلم کے اندر اریجنالٹ کانٹنٹ کام ہے ہم متاثر ہیں یا مغرب سے یا بولی ووڈ سے یا ہالی ووڈ سے تو مجھے بار بار یہ کہا گیا کہ یہ لوگ دیکھتے نہیں اگر ہم ہم اگر اس طرح کا کمیشنال کانٹنٹ نہیں لے گیا تو جب ہاں ہماری فلم فلوپ ہو جائے گی اور وہ اس کے اندر یہ بڑا جو جو والگیریٹی اس کے اندر بڑی میرے سامنے زندگی میں پہلے ہالی ووڈ سے شروع ہوتی تھی پھر بولی ووڈ آئی پھر تو یہاں بھی اس طرح کا کلچر پروموٹ کیا گیا تو اس وقت میں نے پریزیڈنٹ اردوگان سے ریکویسٹ کر کے یہ جو یہ جو سیریل ہے ان سے میں لے کے آیا پاکستان اب اس کے اندر ایک آلٹرنٹ کلچر ہے لیکن وہ سیل کرتا ہے لوگ دیکھتے ہیں اس کو سو میرا اپنے ینگ فلم میکرز کو یہ ہے کہ اپنی ارجینل اپنی سوچ لے کے آئیں اور اس سے گھبرائیں نہ کہ میں فیل ہو جاؤں گا یہ میں آپ کو یہ بھی میری زندگی کا تجربہ ہے کہ وہ کبھی وہ جیت نہیں سکتا جو ہارنے سے ڈرتا ہے ہمیشہ دنیا میں وہ جیتا ہے جو بڑے بڑی رسک لیتا ہے کوئی بھی آج تک بڑا بزنس مین نہیں بنا جس نے رسک نہیں لی کوئی آج تک بڑا کھلاڑی نہیں بنا جو ہارنے سے ڈرتا ہے کوئی بڑا ملٹری کے اندر جس کو بڑے تغویہ نہیں ملے جو موت سے ڈرتا ہے جو خوف ہے نا کہ ہارنے کا یہ بہت بڑا امپیڈیمنٹ ہے انسان کے پوٹنشل کے اندر تو جب ہم یہ کاپی کرتے ہیں کیونکہ یہ ٹراؤڈن پاتھ ہے ٹراؤڈن پاتھ کے اندر کوئی انسان بڑے کام نہیں کرتا ایک وہ بڑی اچھی رابرٹ فروس کی سہینگ ہے کہ ای چوز دے پاتھ لیس ٹراؤڈن اپن اور اس نے کیونکہ دیفرنس ٹراؤڈن پاتھ کے اوپر کوئی آج تک ایکسیل نہیں کرتا اور میں جو پاکستان ہے اب اس میں مجھے بڑی اچھی چیزیں نظر آئیں کہ کوشش اس میں پاکستانیت پاکستانی کلچر آگے لانے کی کوشش کی ہمارے یہ ینگ فلم ایکرز نے یہ بڑا زبردست آپ راستے پہ نکل گئے اس لیے مجھے سب سے بڑی خوشی ہوئی کہ دیکھیں لوگوں کو پوری طرح بھی اندازہ ہی نہیں کہ پاکستان کے اندر کتنی ورائیٹی یہ کتنا ڈائیورس ملک ہے ہمارے بدقسمتی سے بڑے بڑے ہمارے جو جو پلٹیکل لوگ آئے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں اپنے ملک کا کیونکہ ان کی چھوٹیاں ساری لنڈن میں یہاں باہر ہوتی ہیں کسی کو اندازہ نہیں ہے کہ اس ملک کے اندر اللہ نے یہ کتنی نعمت ہے جو پاکستان ہے اس میں کیا کیا اس نے چیزیں دیئے ہیں میں وہ خوش قسمت انسان ہوں جس نے سارا ملک دیکھا ہوا ہے اور میں بڑی دیر سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو سب سے بڑا اس ملک میں منی آنر ہوگا وہ ٹورزم ہوگی وہ ابھی تک بالکل آن ایکسپروڈ ہے نہ ہماری ہسٹوریکل ٹورزم کے پر کوئی توجہ ہے وہ اب ہم دے رہے ہیں نہ ہماری ریلیجس ٹورزم اب ہم توجہ دے رہے ہیں مثلا کرتار پر اور جو باقی انشاءاللہ باقی بھی جو بودھسٹ کا سارا سیولیزیشن ہے یہ گندارہ کا یہ ریوائیو کر رہے ہیں اور جو جو ورسٹائل ماؤنٹن ٹورزم ہے وہ دنیا میں کئی نہیں جو ہماری ہے آدھے تو دنیا کی جو بڑی پیکس ہیں ٹپ بارہ میں سے تقریبا آدھے تو پاکستان میں اور پھر پاکستان میں بارہ کلائمیٹک زونز ہیں یہ سوچ لیں کہ یہ کتنا اس ملک میں ہمیں کتنی ہم ہر چیز اگا سکتے ہیں اس ملک میں آج پاکستان امپورٹ کرتا ہے چیزیں ہمارے پاس تو کیونکہ کسی نے توجہ نہیں دی ہم ہر چیز دنیا کی پروڈیوز کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس بارہ کلائمیٹک زونز ہیں تو یہ جو ہمارے فلم ایکز ہیں یہ بہت بڑی آپ کے پاس اپورچونٹی ہے کہ اس ملک کی وہ چیزیں آپ سامنے دکھائیں جو کہ دنیا کو نہیں پتا میں نے میری طرح کے آدمی نے صرف دو ٹریول بکس اس لیے لکھیں کیونکہ میں نے ریلائز کیا باہر لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے ہمارے ملک کا تو جو ویجول فلم سے آتا ہے وہ اور کسی چیز سے نہیں ہم نہیں پروڈیوز کر سکتے اور ایک اور چیز کہ میں یہ کئی دفعہ سنتا ہوں یہ لفظ سوفٹ ایمیج کہ پاکستان کا سوفٹ ایمیج ہمیں پروڈوٹ کرنا چاہیے یہ اس کی مجھے آج تک اس لیے نہیں سمجھائے یہ بدقسمتی جب وار آن ٹیرر میں ہم نے شرکت کر رہے تھے تو ہمیں دنیا برا بھلا بھی کہہ رہی تھی ہم کے لیے جنگ بھی لڑ رہے تھے امریکہ کے لیے برا بھلا بھی ہمیں کہہ رہے تھے حالانکہ ہمارا کوئی ضرورت نہیں تھی ان کی جنگ میں شرکت کرنے کی اور میں اس کو تو وہ جب پاکستان کے اوپر انہوں نے کہا کہ یہاں فنڈمنٹلسٹ ہے تو ہمارے اندر ایک دفینسیو چیز نکلی کہ پاکستان کا سوفٹ ایمیج اگر ہم پروموٹ کریں گے تو دنیا کہہ گی یہ بڑا زبردست ملک ہے یہ کوئی چیز نہیں ہوتی سوفٹ ایمیج یہ ایک احساس کم تری سے آپ یہ اس چیز کے پر لگ جاتے ہیں اور وہ جو کوئن کیا تھا فریز اس وقت انلائٹن موڈریشن سوفٹ ایمیج پر پروڈیوز کرنے کے لیے کیونکہ میں تو اس سے گزرا ہوں مجھے تو طالبان خان کہتے تھے ان دنوں میں تو یہ انلائٹن موڈریشن کیا چیز تھی ابھی تک کسی کو اس کی سمجھے نہیں ہے یہ کیا چیز تھی وہ لوگوں نے اس کو ایسے پسیف کیا کہ انلائٹن موڈریشن کا مطلب اور میں سوٹ شوٹ پہن لوں اور انگریزی کپڑے پہن لوں تو یہ ہم یعنی کہ ہم آپ ہی کی طرح ہیں یہ ہمارا سوفٹ ایمیج ہے یہ سوفٹ ایمیج نہیں ہے آپ کا ہماری جو سوفٹ ایمیج ہوتا ہے وہ خودداری سے آتا ہے سیلف بلیف سے آتا ہے دنیا اس کی عزت کرتی ہے جو پہلے اپنی عزت کرتا ہے جس میں احساس کم تری جس میں سیلف اسٹیم نہیں ہے وہ دنیا کو کاپی کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اسے اسے اپنے سے اس میں اعتماد نہیں ہے سیلف بلیف نہیں ہے اپنے سے شرم آتی ہے دنیا اس کی عزت نہیں کرتی جو آپ نے اگر ہم نے اپنا سوفٹ ایمیج پروموٹ کرنا ہے تو پاکستانیت پروموٹ کریں وہ ہے سوفٹ ایمیج آپ کا ہر طرح ہر طرح جو اور یہ یاد رکھیں کہ یہ ملک ایک ایک ایسے نہیں بنا تھا جو ہمارے فاؤننگ فادرز تھے ان کی فلوسفی اگر آپ پڑھیں وہ بڑے عظیم لوگ تھے قائد اعظم اور علامہ اقبال علامہ اقبال جیسا کوئی چار سو پانچ سو سال میں مسلمان ذہن نہیں آیا جو علامہ اقبال تھے تو انہوں نے کیا کیا تھا علامہ اقبال کی گریٹنس کیا تھی انہوں نے ویسٹن فلوسفیز اور اپنی فلوسفیز کا تجزیہ کرتے ہوئے اوریجنل تھنکنگ لے کے آئے تھے یہ تھا ہمارا جو ہمارے فاؤننگ فادرز تھے اور قائد اعظم کے بھی آپ سارے جو ان کے ان کے پڑھ لے ہیں جو انہوں نے جتی بھی پاکستان کے اوپر ان کی سٹیٹمنٹس تھی ہیں ان میں آپ پتہ چلے گا وہ بڑے ذہن تھے تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے اپنے یوتھ کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری جو ہوپ ہے وہ ہمارا سکسٹی پسنٹ جو پاکستان کا یوتھ ہے پاپلیشن انڈر تھرٹی سیکنڈ یونگس پاپلیشن ہے ہمارا یہ جو میں نے ابھی دیکھا چھوٹا سا یہ سٹارٹرز تھے یہ شو کرتا ہے کہ انہوں میں بڑا پوٹینشل ہے جو انشاءاللہ یو سی ایل اے سے یہ سیکھ کی آئیں گے یہ جو ٹیکٹیکل سائیڈ ہے فلم میکنگ وہ تو پرفیکٹ کر لیں گے جو کانٹنٹس ہے وہ میں ہوب کرتا ہوں کہ وہ پاکستان کے اندر آپ ادھر ڈھونڈیں گے ریل لائف سٹوریز اور یہاں بڑی بڑی آپ کو سٹوریز ملیں گے میرے میں ایک آپ کے ساتھ میں وٹنس ہوں کہ اس سے زیادہ میں نے پاکستان میں سب سے زیادہ پیسہ کٹھا کیا اور کرتا ہوں ہر سال اس سے زیادہ جنرس لوگ آپ کو دنیا میں نہیں ملیں گے جتنے ہی ہماری قوم ہے آخر میں میں پھر سے آئی ایس پی آر اور جنرل بابر آپ کو بہت مبارک دیتا ہوں اس کا اور مجھے انشاءاللہ یہ جو آپ نے انکیوبیٹ کی ہے یہ جو آپ نے پودے اگانا شروع کی ہیں یہ انشاءاللہ پاکستان کو ایک وہ ہمارا پروجیکٹ کریں گے جو اصل پاکستانیت ہے جو اب تک پوری طرح دنیا کے سامنے آئی نہیں اور انشاءاللہ یہ ہمارا یوت اس کو صحیح معنی میں پروجیکٹ کرے گا تینکیو